ہائے فرنٹس آج میں نے فالہ ہاری دو ریسپی بنائی ہے جسے کھا کر آپ کی بھوک تو سانت ہوگی اس کے ساتھ ہی ساتھ میٹھے اور نمکین کی کریونگ بھی سانت ہوگی تو آپ اس ریسپی کو کسی بھی ورط میں بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں فرنٹس یہ دونوں ہی ریسپی کھانے میں اتنی ٹیسٹی بنی تھی کہ آپ اسے ایک بار بنا کر جرور ٹائے کریے گا تو چلیے ویڈیو کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اب سب سے پہلے میں نے گیس پر کھڑائی رکھ دی ہے اور گیس کی فلیم کو اس سمیں بلکل سلو رکھنا ہے اور اب یہاں پر ایک میں نے کپ سابودانہ لیا ہوا ہے سابودانہ میڈیم سائز کا لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا چمچ میں نے سابود جیرہ ڈال دیا ہے پانچ سے چھے ہری مرچ ڈال دیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ دھیمی آج پر تھوڑی دیر کے لیے ہم بھون لیں گے سابودانے کو دھیمی آج پر دو منٹ تک بھون لینے کے بعد میں اس میں ون فورت کپ مونپلی ڈال دے رہی ہوں پھر مونپلی ڈال کر آدھی منٹ تک اسے ہم اور چلائیں گے اور پھر گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور پھر فلیم کو آف کر کے اسے ایک بول میں میں نکال لے رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور جب تک یہ سابودانہ مونپلی تھنڈا ہو رہا ہے ہم تک تک دوسرے تیاری کر لیتے ہیں میٹھے بنانے کی تو یہاں پر سوا کپ میں نے مکھانے لیے ہیں اس میں سے تھوڑے مکھانے میں اس میں مکس گرینڈر جار میں ڈال دے رہی ہوں اور ایک کپ مکھانے کو میں بچا لے رہی ہوں اس کے علامہ میں نے یہاں پر کاجو رکھے ہوئے ہیں اس کاجو کو بھی ہم مکسی میں ہی ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے کیسر لیا ہوا ہے کیسر کے 10 سے 12 دھاگے میں اسی میں ڈال دیتی ہوں اور اب ان ساری چیزوں کو ایک بار سوکھا ہی ہم پہلے ایسے ہی پیسٹ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کا میں نے ان ساری چیزوں کا پاورڈر بنا لیا ہے لیکن اس کو ہمیں پیسٹ کی طرح بہت باریک کرنا ہے تو میں اس میں پانی ڈال دے رہی ہوں تھوڑا سا پانی پہلے ڈال دیں گے اور پھر اسے ہم ایک بار پھر سے مکسی چلا کر اس کا باریک پیسٹ ریڈی کر لیں گے تو اب میں اسے سائد میں رکھ دے رہی ہوں اس میں جو کیسر کے دھاگے میں نے ڈالے تھے دس پندرہ منٹ کے بعد وہ پھول کر اور اچھا سا کلر اس میں آ جائے گا اور اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف پھر سے اس کڑھائی میں میں نے یہاں پر ایک چمچ گھی ڈال دیا ہے اور گھی ڈال کر میڈیوم فلیم پر جو بچے ہوئے مکھانے تھے اسے میں فرائی کر لے رہی ہوں ان مکھانوں کو سیکھنے کے لیے لگا تاری سے چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائے تو اسے بہت زیادہ سمائے نہیں لگتا ہے لگ اب دو سے تین منٹ میں ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کرسپی ہو گیا ہے تو اب اسے ایک برتن میں نکال لیں گے اور واپس سے اسی کڑھائی کو گھیس پر رکھ دیا ہے کڑھائی کو پہنچ لیں گے اور پھر اس میں ہم دودھ ڈال لیتے ہیں یہاں پر 750 ایمل کے آس پاس میں نے دودھ لیا ہوا دودھ آپ کا کچھا ہو یا پھر پہلے سے اوبلا ہو تو میرا یہاں پر دودھ پہلے سے اوبلا ہوا تھا یہاں پر ایک چوتھائی کپ میں نے یہاں پر چینی ڈال دیا ہے اور چینی ڈال کر دودھ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے چینی ڈالنے کے بعد دو منٹ ہی میں نے اسے اوبالا تھا اور اب ہم کیا کریں گے کہ جو کاجو اور مکھانے کا ہم نے پیسٹ رڈی کیا تھا اس پیسٹ کو اس میں ڈال دیں گے وہ پیسٹ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو کھیر ہماری ہے وہ بہت ہی کریمی بنے گی اور بہت ہی گاڑی بن جاتی ہے تو دودھ کو بہت زیادہ دیر تک پکانے کی یہاں پر ضرورت نہیں پڑتی ہے بہت تھوڑی دیر تھی میں نے اوبالا تھا اور بس یہ پیسٹ میں نے ڈال دیا پیسٹ جب میں ڈالتے سمیں تھوڑا سا پیلا ہو گیا تھا کیونکہ پندرہ منٹ اسے پیسے ہوئے ہو گیا تھا اس لئے کیسر کے دھاگے جو ہیں اس سے کا کلر آ گیا تھا تو اب کیسر کا فلیور بھی اس طریقے سے پہلے سے پیس کے رکھ دینے سے بہت ہی اچھا آ جاتا ہے فرنس تو اب پیس کو ڈال کر دو منٹ تک میں اس میں اور پکا لے رہی ہوں اور پھر اس میں جو مکھانے میں نے کرسپ کر کے رکھے تھے اس مکھانے کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور مکھانے کے ساتھ ہی آپ جو بھی ڈرائی فورس ڈالنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈال لیجئے گا تو یہاں پر میں نے پیسٹا کو باریک باریک کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اسے ڈال دے رہی ہوں اور اسے ایک اوبال ہم لے آئیں گے میں نے چھرونجی بھی سائیڈ میں رکھی تھی جسے میں ڈالنا اس پیسٹے کے ساتھ بھول گئی تھی تو اس سمیہ بھی میں چھرونجی میں نے ڈال دیا ہے اور چھرونجی ڈال کر دو منٹ تک اسے ہم پکا لیں گے اس مکھانے کی کھیر کو بننے میں فرنس بہت ہی کم سمیہ لگتا ہے بس اسے پکا لینے کے بعد ہم اسے گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور پھر اسے کور کر کے اسے تھنڈا ہونے کے لئے سائیڈ میں رکھ دیں گے تو اب میٹھا بنا لینے کے بعد چلیے ہم نمکین ریسپی بناتے ہیں تو اس کے لئے میں نے بڑا والا مکس گرینڈر جار لے لیا ہے اور پھر اس میں لگتا 50 گرام ہری تھنیا جیسے اچھے سے میں نے ساف کر لیا ہے اس میں ڈال دے رہی ہوں ڈیلڈ انچ ادرک کا ٹکڑا جیسے میں نے لیا ہوا ہے اسے چھیل کر دھن کر یہاں پر اسے بھی ڈال دے رہی ہوں اور پھر یہ جو سابودانہ اور موکلی کو میں نے اس میں بھون کر رکھا تھا اس ساری چیزوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر سواد کے انسار اس میں ہم نمک ڈال دیں گے یہاں پر جو نمک میں استعمال کر رہی ہوں یہ فلاہری نمک ہے یعنی کہ زیدھا نمک ہے اور اب اس میں ہم پانی ڈال دیں گے پانی اس میں اتنا ڈالنا ہے کہ اس کے جو سابودانہ کا جو لیویل ہے یہاں تک پانی آ جائے تو اب اس سابودانہ موکلی کو اچھے سے ہم پیس لیتے ہیں پیس کر اسے ایک بول میں میں ٹرانسور کر لے رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تھکنس کس طریقے کی ہے اسی طریقے کی تھکنس کا آپ کو بنانا ہے اگر آپ کا گاڑھا لگتا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال اور اڈجسٹ کر لیجئے گا اور اب یہ ابھی تھوڑا سا سا اور گاڑھا ہوگا تو اب اسے ہم دس منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں جو بھی گاڑھا پن ہے وہ ہو جائے تب تک ہم دوسری تیاری کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک لوکی لیوئی ہے پوری لوکی کی ضرورت نہیں ہے اس ریسپی کے لیے تھوڑی سی ہی لوکی میں یہاں پر لے رہی ہوں لگ بہت یہ ایک بیٹے کی لوکی جو ہے میں اس میں سے ایک سائیڈ سے پتلے والے سائیڈ سے نکال لے رہی ہوں اور اب اس لوکی کو چھین لیں گے لوکی کو اس سائیڈ سے بھی میں کٹ کر لے رہی ہوں اور اب اسے چھین لے رہی ہوں چھین کر اسے اچھے سے دھو لینا ہے اور پھر دھو لینے کے بعد ایک میں بول لے رہی ہوں بول میں لوکی کو ہمیں سرکل میں گول گول اس طریقے سے پتلے پتلے سلائسز میں کٹ کر لینا ہے ان سلائسز کو نہ بہت زیادہ موٹا کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا کرنا ہے تو میں آپ کو دکھا دے رہے ہوں کہ میں نے کتنا موٹا رکھا ہوا ہے تو بس اسی طریقے سے اتنے ہی موٹے موٹے لوکی کے ٹکڑوں کو آپ کو کٹ کرنا ہے تو اب لوکی کو کٹ لینے کے بعد ہم چلتے ہیں گیس کی طرف گیس پر میں نے ایک پین رکھ دیا ہے پین میں میں نے مونفلی کا تیل ڈالا ہوا ہے جو برت میں کھایا جاتا ہے اور اب کیا کریں گے کہ جو ساگو دانے کے مچر کو ہم نے بنایا تھا ساگو دانا اور موٹلی کو اس میں لوکی کے ہم جو پیسز لوکی کے میں نے کٹ کر رہے تھے ایک ایک لوکی کے پیسز کو ہم اس میں اچھے سے دونوں سائٹ سے کوٹ کریں گے جیسے کی بیسن اور آلو کی پکوڑیاں کو ہم بناتے ہیں اس طریقے سے اس میں ہم کوٹ کریں گے اور پھر اس میں پین میں ہم ڈال دیں گے اس ریسپی کو بنانے کے لیے آپ کو فلیم کو میڈیم رکھنا ہے بہت زیادہ تیج گرم تیل میں آپ اسے نہیں پکاریے گا اور اب میڈیم فلیم پر تیل اچھا گرم ہونا چاہیے اور گیس کی فلیم جو ہے اس سمیں میڈیم ہونے چاہیے تو میڈیم فلیم پر اسے ایک سائٹ سے ہم گولڈن براؤن ہونے تک پکا لیں گے اور جب ایک سائٹ سے یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم اسے پلٹ لیں گے یہ جو نمکین دیسے بھی ہے یہ بہت ہی کرسپی لگتی ہے اور خانے میں یہ بہت ہی کرسپی لگتی ہے سابودانہ ہونے کی وجہ سے اس میں کرسپ بہت ہی اچھا آتا ہے اور مومفلی ادرک بھری ملچ اسے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو ایک بار آپ اس ریسپی کو جرور بنائے کر ٹرائے کریے گا تو ابھی یہ دونوں سائٹ سے گولڈن اور کرسپ ہو چکا ہے تو میں اسے ایک چھنے میں نکال لے رہی ہوں اور پھر یہ جو باقی کے لوکی کے پیسے ہیں اسے بھی دونوں سائٹ سے اچھے سے سابودانے مومفلیم سے گھوٹ کر کے اسے ہم ڈال دیں گے اور پھر اسے بھی دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لیں گے اور اسے بھی نکال لیں گے تو فرنس ہماری فلاہاری ریسپی بن کر ریڈی ہے یہ جو نمکین ریسپی ہے یہ بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی ہوتی ہے فرنس کھانے میں اور جو میٹھا میں نے بنایا ہے اسے بنانے میں بہت ہی کم سمیہ لگتا ہے اور یہ بہت سادس لگتی ہے تو ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریے گا تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تل دن با بائی